ایمہ اہل بیت علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا عظیم ترین احسان ہے تو وہ امام خمینی ہے ممکن ہے بہت سے حضرات اسے میری ذاتی عقیدت پر محمول کریں یا مبالغے پر محمول کریں میری ذاتی عقیدت ان سے ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ بات میں نے بربنائے مبالغہ نہیں کہی ہے معصومین کا مرتبہ بہت بلند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیمہ اہل بیت علیہ الصلاة والسلام بہت بلند ہیں وہ صاحب ولایت تکوینیہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حجت ہیں اس کے تمام خلائق پر لیکن مکتب اہل بیت مکتب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرسہ ختم نبوت مدرسہ ولایت عظمہ میں پیدا ہونے والے جو نوابغ پیدا ہوئے ہیں جو فقہہ عرفہ فیلسوف پیدا ہوئے ہیں ان کی فہرس جب آپ مرتب کریں گے اور ان کی خدمتوں اور ان کی خدمتوں اور ان کے اقدامات کے آثار کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ بالکل معروضی مطالعہ objective study غیر جانب دارانہ مطالعہ اس کے بعد آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ امام خمینی کے contributions theoretical and practical اتنے ہیں کہ ایک دو کتاب میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا چھے جائے کہ دس بارہ پندرہ منٹ کی کسی تقریر میں اس کا احاطہ کیا جا سکے حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انہیں حکمت عطا ہوئی تھی موہبت الہیہ تھی جو چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں عطا فرمائی ابھی رفتہ رفتہ دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے اور کرے گی اور کرتی رہے گی یہ جو آیت کریمہ میں کہا گیا ہے وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا حق سبحانہ وتعالی کی طرف سے جیسے حکمت عطا کی جائے دی جائے اسے خیر کثیر عطا کیا گیا اس کے مصادیق میں سے معصومین کی بات الگ ہے اس کے عمومی مصادیق میں سے ایک عظیم و شان مصداق جناب حضرت آیت اللہ خمینی کی ذاتِ گرامی ہے امام خمینی پہلے مرتبے میں فلسفی ہیں اور دوسرے مرتبے میں اس سے بلند تر مرتبے میں عارف ہیں وہ جانتے بھی تھے حقیقتوں کو فہچانتے بھی تھے حقیقتوں کو جس پر ان کی وہ کتابیں گواہ ہیں جو انہوں نے فلسفی اور عرفان کے میدان میں تصنیف فرمائی ہیں اور ان کے بہت سے دروس ایسے ہیں جو ابھی تک شایع نہیں ہوئے ہیں مثلا اصفارِ ملا صدرہ کا جو درس وہ فرمایا کرتے تھے ابھی تک ان دروس کی تمام تقاریر شایع نہیں ہوئی ہیں اور جب وہ شایع ہو جائیں گی تو اور پھر پڑھی جائیں گی اور سمجھا جائے گا ان دروس کو تو اندازہ ہوگا کہ اس مردِ بزرگوار کا کنٹیبیوشن کیا ہے قرآن مجید میں آیا ہے سورہ مبارک قمر میں حکمتن بالغتن فما تغنن نذر یہ حکمتن بالغتن کی ترقیب اگر قرآن سے لے لی جائے اختباس کی جائے اور اسے انوان بنایا جائے تو امام خمینی کے فلسفے کا عنوان ہوگا الحکمت البالغت چونکہ وہ وہاں پہنچا دیتے ہیں ذہن کو قلب کو پورے وجود کے ساتھ طالبِ حقیقت کو حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں مباحث میں الہج کے رہنی جاتا استلاحات و تعریفات میں الہج کے رہنی جاتا درماندہ نہیں رہ جاتا طالبِ علم حوضہِ در سے امام خمینی میں بلکہ وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے اس لئے ان کی حکمت ہے الحکمت البالغة اور اسی الحکمت البالغة میں وہ چیز بھی پوشیدہ ہوگی جس کا نام ہوگا الحجت البالغة جیسا کہ قرآن مجید میں ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ پروردگار دنیا والوں کو یہ توفیق عطا فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ جو لوگ حوضہِ علمیہ میں مدارسِ دینیہ میں یا فکری حکیمانہ فلسفیانہ دانشورانہ حلقوں میں سنجیدہ فکر رکھتے ہیں وہ اس عظیم فلسفی اس اوریجنل فلسفی اس حکیم متعلہ اس حکیم الہی اس خلاصے مدرسے ختم نبوت و ولایت کہ افکار اور نظریات کو سمجھ سکیں اچھی طرح اور اس کی روشنی میں قرآن مجید کے رموز سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار ارشاداتِ ائمہِ اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے معانی کے گوھر انہیں تلاش کر سکیں انہیں کشف کر سکیں انہیں دریافت کر سکیں انہیں اپنے دامن میں سمیٹ سکیں تو پھر اس بات سے اتفاق کریں گے کہ امام خمینی کا کنٹیبیوشن بے نظیر ہے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ موسیقی